بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے لیمون اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو رس زیادہ نکلتا ہے جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ اس کی نظر تیز ہو جائے گی اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو رزانہ نہیں حارمو لال سیبوں کا رس پی لیا کریں چینی کو پیس کر رکھ لو رات کے وقت سابون میں ڈال کر چہرے کو دولو چہرے کی جوریاں ختم ہو جائیں گی شگر کے مریض چینی کی جگہ گڑھ کا استعمال کیا کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصاندہ ہوتی ہے دودھ اور کیلہ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے کھانا کھا کر صرف ایک خجور کھا لیا کرو اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی کھانا کھانے سے پہلے نمک کھا لو کیونکہ نمک ستر بیماریوں کا علاج ہے اچھی سہت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ میٹھی چیزوں سے پرہیس کیا کرو نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں پڑتی کھانے کے دوران پانی پینے سے انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے انار کھانے سے کبھی خون گاڑا نہیں ہوگا کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پر جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا برف کھانے سے انسان جلدی بھوڑا ہو جاتا ہے خوش رہا کریں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں گہرہ تعلق ہوتا ہے اور اسے انسان جلدی بھوڑا نہیں ہوتا دانت کھٹے ہونے لگے تو بادام کھا لیا کریں اس سے دانتوں کا کھٹاپن دور ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کیلئے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے کسی بھی بیماری کے بعد گزہ ہمیشہ کم کھانی چاہیے سفر پر جانے سے پہلے خودینے کی ڈنڈی چبانے سے مطلی اور کے کا مسئلہ نہیں ہوتا جن لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں کھڑے ہو کر کنگی کرنے والا انسان قبض میں مقتلہ رہے گا پیاس کٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھولیں پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرکان کی بیماری ختم ہوتی ہے بخار کے لیے دس گرام شکر تھنڈے گلاس پانی میں ڈالیں اور نہار مو پی جائیں جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کریں روزانہ ایک کیلہ کھانے سے گصہ ذہنی دباؤ چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے جوائن روزانہ کھاؤ ہمیشہ جوان رہو گے جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے کلونجی کے پانچ دانے روزانہ نہار مو کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کیا کرے کمزوری دور ہو جاتی ہے پیڑ کی چربی پگلانے کے لیے دہیں چھے چمچ سفید زیرہ ایک چھٹکی دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں کالی میرچ نظام انظام کو درست کر دیتی ہیں کچھا امروت کھانے سے ہازمہ خراب نہیں ہوتا دوپیر کو گنے کا رس پی لیا کرو آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی سٹوبری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے صبح کی وقت ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر نیہار مو پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے نیہار مو دود میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے خوشک خانسی دور ہوتی ہے نہانے کے دوران پشاپ آ جائے تو صبح نیہار مو تین سے چار جامن کھائیں شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں صبح نیہار مو ورزش کرنا بدن کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو رزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چوست اور صحت مند بناتا ہے سفید مرگے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں خانوں میں کالی میرچ کا استعمال کرنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے رزانہ لیمو اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے کیلہ گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ میدے میں نرمی پیدا کرتا ہے اس کا ملک شیف میدے اور آنٹوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے بادام کھانے سے دماغ کی گروت بڑھتی ہے حافظہ مضبوط ہوتا ہے بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا دان پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت بھی ہے انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے جن لوگوں کا میدہ خراب ہو جائے یا پھر حازمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھایا کریں کھایا پیا سب حرزم ہو جائے گا کچھے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی دوپیر کو پیاس کھانے سے کھون بطلہ ہوتا ہے میدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلات کے ساتھ پیاس کا استعمال فائدے مند ثابت ہوتا ہے کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی سبحوں نیہارموں انار کھانے سے جسم میں نیا کھون پیدا ہوتا ہے بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے ایک کب دودھ میں دس دانے بادام کے ڈال کر پی لو بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلگم ختم ہو جائے گی اور اسے حفظہ بھی مضبوط ہوگا جس گھر میں کھرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالش کی بیماری نہیں ہوتی جس گھر میں نیم کا درکھت ہو اس گھر میں پوری سو کی سو بیماریاں نہیں آئیں گی نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلوں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور اسی آپ لا علاج بیماریوں سے مجات حاصل کر سکتے ہیں دل اداسو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو تمہارے دل کو سکون مل جائے گا تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو کیلہ کھلایا کریں ان کی ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی کھربوزے کے چھلکے اُبال کر مو دھونے سے مو ساف ہو جاتا ہے رنگ گورا ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت ادھر اُدھر کی باتیں کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے کھیرہ زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا چہرے کی سکین ہمیشہ تازہ رہے گی پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نیہار مو دہیں کھایا کرو ناشتے میں خجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے ایک چھٹکی کالا نمک نیہار مو چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نیہار مو پیاس ہو شہد ملا کر کھایا کریں کھارش والی متاثرہ جگہ پر پیاس کا رس لگانے سے کھارش میں ارام آ جاتا ہے جس نے روزانہ چھ اجوے کجور کھا لی اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا ہو نہ ہی جادو اجوے کجور کھانے سے میدہ تندرس رہتا ہے نہاتے وقت داڑی کو الگ سے دویا کرو داڑی کے بال نرم ہو جائیں گے سکتی ختم ہو جائے گی چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہاتھوں پر گائیں کی چربی کی مالش کرنے سے ساملے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں میدے کی تضابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں اس سے میدے کی تضابیت بھی ختم ہو جائے گی ہڈیوں میں درد بھی ختم ہو جائے گا گھر میں جادو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کووے زیادہ آتے ہیں زندگی میں ایک بار اپنے آپ کو چھے ماہ دیں اگر آپ واقعی میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج گروپ ہونے کے بعد ایک اگر بٹی گھر میں جلا دو گھر میں نحوست ختم ہو جائے گی لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جوریاں گائپ ہو جاتی ہیں چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر خانسی نہ جاتی ہو تو ملٹی کی جڑ چوسلو خانسی رکھ جاتی ہیں چینگم زیادہ چبانے سے دیماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں ماش کی ڈال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح اس پانی سے موہ دھولیں جوریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے جسمانی طاقت واپس آ جائے گی زیادہ ٹوماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتی ہیں اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی ڈال بنا کر کھائیں کولونجی شگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیزیں لیمو کے چھلکے پر چینی لگا کر ڈاگ دبوں پر رگڑو اس سے ڈاگ دبے اور کالپن دور ہو جائے گا اگر نین زیادہ آنے کا مسئلہ ہو تو دودھ میں ایک چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو پستہ کھانے سے امراضے کلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو اس سے سردرد کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے اگر گھر میں سونف کا پودہ ہو تو گھر میں ساپ نہیں آتے جن لوگوں کو بلگم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں اس سے بلگم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اجوائے کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے اسے چاہیے کہ اجوائن استعمال کریں سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جائے گی تکیہ کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے پاؤں کے تلوں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں دوبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بہت مفید ہے اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو بقائدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں جن مریضوں کو میدے کا مسئلہ ہے یا میدہ خراب ہو گیا ہے تو وہ صبح ناشتے میں خجوریں کھایا کریں مو سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کرو کیونکہ جامن خوشک ہوتی ہے دماغ کی پریشانی کے وقت دس سے بارہ منٹ بالوں میں کنگی کریں یہ بالوں اور دماغ کیلئے مفید ہیں اور کنگی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہیں اجوائے خجور دودھ میں ڈال کر پیئیں روزانہ کھانے سے پہلے ایک کھیرہ کھایا کریں انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگس نہ پیو اس سے بترین قسم کا حیزہ بھی ہو سکتا ہے کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے تین کترے نیم گرم کر کے تین سے چار دن ڈالیں نوے سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے جو زیادہ دیر پشاپ کو روکے رکھتے ہیں وہ مسانے کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے پشاپ کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے رات کو منکے کے پندرہ دانے پانی میں بھگو دیں صبح کو پی جائیں یا بیچ نکال کر منکہ کھاریں ڈائیمی کبز دور ہو جائے گی سب سے بہترین کھانا روٹی ہیں اور بہترین پھل انگور ہیں بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سوست اور کند ذہن ہوتا ہے جو لوگ رات کو پشاپ کر کے نہیں سوتے وہ بہت جلد گردے کی بیماری میں مقتلہ ہو جاتے ہیں گنے کا رس پینے سے ہچ کی بند ہو جاتی ہیں گنے کا رس پینے سے بند گلہ بھی کھل جاتا ہے ہری ملچیں ویٹامین سی کا اکھزانہ ہے لال ملچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں تھوڑی دیر کیلئے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دیماغ تیز ہوتا ہے سیف کھانے سے قبل سونگ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت نوے سال تک گھنے کا نام نہیں لیں گے جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے تو اس کو پشاپ بھی زیادہ آتا ہے تو اسے آپ کے گردے ہمیشہ تندرست رہیں گے اگر آپ کے گردے میں پتھری ہیں تو بھی اس سے خارج ہو جائے گی سورج مکھی کے بیچ کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی مفید ہے رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دون لپن آنے لگتا ہے اور اس سے نظر کمزور ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے اگر کسی کی خانسی نہ رک رہے ہو تو وہ دو سیف کے چھلکوں کو ڈیڑھ کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائیں اس میں اب ایک چمت شہد مکس کر کے پی جائیں اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے تین دن پینا ہے اگر بڑا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو وہ روزانہ سونف کھایا کرے نظر تیز ہو جائے گی املی جگر کو کراب ہونے سے بچاتی ہیں اور ہردی والا پانی پینے سے پیڑ ساف ہو جاتا ہے کولونجی کے پانچ دانے روزانہ نیہارموں ان کا بیچ استعمال کرنے سے دھل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کیلئے بہت ضروری ہے رات کی رانی کا پھول سنگنے سے جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے نائشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا ہاوی ہو جاتا ہے گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کھولی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے مارٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ذہنی دباؤ ہو جائے تو سنگتری کا جوس پیلیا کرو اس سے تکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی گسے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدحضمی ہو جاتی ہے شکر کندی کھایا کرو اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور جسم میں کبھی تکاوٹ محسوس نہیں ہوگی جو عورتیں زیادہ تھنڈا مشروبات پیتی ہیں ان کو بانچپن کی بیماری ہو جاتی ہیں تھنڈی چیزوں سے پرہیس کیا کرو ستو پیاس کو ختم کرتا ہے میدے کو قوت دیتا ہے ستر بیماریوں کا علاج ہے میدے کو تھنڈا کرتا ہے گرمی کو روکتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کبھی مسانے کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پشاپ کو روک کے نہ رکھے صرف مچھلی کا گوشت ایسا ہے جو روٹی کا کام بھی کرتا ہے یعنی کہ روٹی کی بغیر بھی کھایا جائے تب بھی جسم میں روٹی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے سفیدے کے پتے چوانے سے پچاس سال تک زکام نہیں ہوگا سفیدے کے پتے چوانے سے دماغ کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہیں گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈرنگ پینا سہت کے لیے بہت نقصاندہ ہوتا ہے سو سال تک تندرست اور جوان ڈہنچ جاتے ہو تو رات کو اس پگول کا چھلکا پانی میں گول کر پی لیا کریں کیکر کی لکڑی کو چوانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیئے کریلے کا رس دو چمچ پیئے ایک مہینے کے بعد شگر سے چھٹکارہ ملے گا اور اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامتیں جو لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھ جاتے ہیں تو یہ سہت مند ہونے کی نشانی ہے جس کے سر میں درد ہو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ بنے اسرائیل آیت نمبر بیالیس اپنے سر پر ہاتھ رکھ تلاوت کریں انشاءاللہ ضرور شفاہ ملے گی جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ مرکب کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی ارکے گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یاداش تیز ہوتی ہے خواب میں خود کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے خجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراسم کا خاتمہ ہو جائے گا بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے بگلوں میں خارش ہو رہی ہو تو لا علاج بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے ایک چمت شہد کھا لو اسے میٹھی اور سکون کی نید آئے گی سینے میں جلن پیٹ کے مرور کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے پھر تم گھڑ والے چاول کھایا کرو نید نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں اس سے سکون کی اور بہتر نیند آئے گی دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علاج کا استعمال کروائیں کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں جن مریضوں کو میدے کا مسئلہ ہو یا پھر میدہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ صبح ناشتے میں ایک پاؤ جامن استعمال کریں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈرنگ پینے سے کھانا حضم ہو جائے گا تو یہ سرسر گلت سوبر ہے کولڈرنگ آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی زیادہ ٹوارٹر کھانے سے دات مضبوط ہوتے ہیں ڈل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خجور اور لیسن کا استعمال کیا کریں اگر صبح نہار مو چہرہ دوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیا جائیں تو چہرے کی جلد نرموں ملائم ہو جاتی ہیں ٹوری کا سالن کھانے سے پشاپ میں رکاوٹ نہیں آئے گی مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی میدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پانی زیادہ پیا کرو اس سے آپ کی اکل میں اضافہ ہوگا یہ گسے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو حضم کرتا ہے میٹھی چیز کھانے کے فوری بار ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کی امراض کو دور کرتا ہے ناکنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے جس میں نمی مجود ہو ناکنوں پر مالش کریں اسے ناکن چمکدار اور صاف ہو جائیں گے کھٹی چیزیں بدن کو دوبلا کرتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے نقصاندہ ہوتی ہیں زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پر جاتی ہیں میو گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹو ٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان دیتا ہے کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برطن میں مرد ڈالیں اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے قد لمبا کرنے کے لیے تین کجوریں کھا لیں ایک گلاس دودھ میں پکا کر پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح نیہار مو بھی جائیں اس سے قد بھی لمبا ہوگا اور جسم بھی طاقتور ہوگا کھٹی چیزوں کی استعمال سے دانتوں میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں دانت گرنے لگ جاتے ہیں جو کم کھانا کھائے گا اس کا جسم تندروس اور دل پاکیزہ ہوگا جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم ہور دل سکت ہو جاتا ہے کھانے سے قبل اکھروڑ کھاؤں پیڑ کی چربی بلکل ختم ہو جائے گی اور بیماریوں کو جھڑ سے ختم کر دیتا ہے اگر کوئی تعلق ذہنی عذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں جس کو بھولنے کی بیماری ہو یا یاداش کو تیز کرنا ہے تو وہ ادرک کا مربع تین ٹکڑے شہد میں ملا کر نیہار مو کھایا کریں دودھ پینے کے بعد بندگوبی کے استعمال سے حضہ ہو سکتا ہے سیپ کھانے سے پہلے سونگ لینا ہر بیماری سے شفاہ پاؤ گے اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گھڑکوں پانی کی طرح چوس کر کھانے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے روزانہ دس گلاس پانی کی پی اپ کرو جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی خجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیط بنا کر پی لینے سے چھوٹے قدمیں اضافہ ہوتا ہے لیزن کے دو تین جوے روزانہ کھائیں کچھا شلجم روزانہ کھائیں مچھلی کا سو پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شکریہ اللہ حافظ